جی کدھر آئے ہیں آپ اوپی ڈی کیس ڈسکشن کرنے چلیں آج میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں یہ کیس ہے ایک لڑکی کا جو ابھی ریسینٹلی اپنے بھائی کی شادی پہ شرکت کرنے کے لیے گئی اور اس نے شادی سے پہلے کیا کروایا ایک لو تھرڈ کلاس بیوٹی پالر سے پہلے فیشل کروایا اس کے بعد اس سے سٹی رائیڈل کریمز لگوائیں جو کہ بیوٹی پالر کی جو ہوتی ہیں وہاں پہ خواتین انہوں نے خود جرنیٹ کی ہیں یا لوکل کریمز انہوں نے لگا دیں تو جس کے نتیجے میں یہ کیس سامنے آ رہا ہے آپ کے خدا کا باستہ ہے شادی بیعہ پہ اس طرح پنگیرہ کیا کریں موسیلی خواتین آتی ہیں جلد کی امراض کے ساتھ یا تو چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ بلکل لال کر لیتی ہیں سٹی رائیڈل کریم لگوا لگوا کے یا پھر ہاتھاں پہ جو مہندی لگواتی ہیں اس کے اندر وہ کچھ ایسا ارک ہوتا ہے جس سے ان کی سکین بہت سینسٹیو ہوتی ہے اور وہ بعد میں اس کو سفر کرنا بڑھتا ہے آج کا کیس ہے ایٹوپک ڈرماٹائٹس ایکزیما یا جس کو میں کہوں کہ کونٹیکٹ ڈرماٹائٹس کا بسیکلی یہ ہے کیا آٹو امیون ڈیزید ہے موسٹ ہی اچھا خواتین جو ہے عموماً عام کیسز میں آتی ہیں کہ کپڑے دھونے یا پھر برتن دھونے کے بعد ہاتھوں میں کھارش ہوتی ہے جو گل سننی ہیں کیا آپ کو بھی ایسی ہوتی ہے برگر گلز کو چھوڑ کے کیونکہ بہت برتنی نہیں دھوتی ہیں نائی کپڑے دھوتی ہیں پام اور سول کی ایچنگ اور ریڈنیس یہ سب سے زیادہ کامن ہے پامز میں اور اس کے ایتھیریوں میں اور سول میں جہاں جہاں اس کے وہ کپڑوں کے ڈیٹرجنٹس اور وہ ساری سرچلی لگتی ہیں اچھا ایک میں آپ کو ساتھ ایک تھیوری شیئر کرتا ہوں ہائیجین ہائپو تھیسز ایک تھیوری ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو انفیکشن ہوتا ہے ان میں الرجی بہت کام ہوتی ہے اور جن لوگوں میں الرجی زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر انفیکشنز بہت کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ بچے جو بچپن سے ہی ٹو مچ ہائیجینز کے اندر رہتے ہیں مطلب یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی مٹی بھی لاغ جاتے تو ان کی ماں کہتی ہیں نہیں نہیں میرا بیبی تو گھنٹا ہو گیا اس کو ساپ کرو جو جن کی ہاتھ سے زیادہ پیمپر کیا جاتا جن بچوں کو ان کو انفیکشن تو کام ہوتا ہے لیکن ان کے اندر الرجک ڈیجیزز بہت زیادہ دیکھی گئی ہیں ٹھیک ہے عموماً آپ نے یہ جھومپڑی والے دیکھیں ہوں گے یہ عموماً اہمیں نگے ان کے اندر بیماری کیوں کام ہوتی کیونکہ ان کا ایک سپولئر زیادہ ہے چلو ان کو اگر انفیکشن ہو گئے لیکن ان کے اندر دمہ یا کوئی الرجک چیز ٹھیک ہے یہ بہت کمی دے گئی ہے تو یہی تھیوری ہے ہائیجین ہائیپوٹسیز کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو اس سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو جو چیز ٹرگر کر رہی ہے اس کو میری جانا آپ نے آوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جو ٹرگرنگ چیز ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو آپ کو دھونے میں سوری کپڑے دھونے میں آپ کو آ رہا ہے مسئلہ ٹھیک ہے تو کیا کرو گلوز یوز کر لو ٹھیک ہے جو ڈیٹرچنٹ آپ یوز کر رہے ہیں محسیمم اس سے آوائیڈنس آپ کو کرنی پڑے گی ٹھیک مطلب یہ جو آج کا لائے ہیں نا سرفیکسل ڈیٹول پکٹیریل سابن آگے ٹھیک ہے آہ لائیو وائم عموما اس طرح کہ میں کوئی کسی کے خلاف نہیں ویڈیو بنا رہا لیکن یہ جو ڈیٹرچنٹ ہے یہ ایٹوپک گرمہ ٹائٹس جو اگزیمم والے پیشنٹ کو آوائیڈ کرنے چاہیے ٹھیک ہے کپڑے دھونے ہیں بردن دھونے ہیں گلاوز کا استعمال کر لیں پھر نمبر سیکنڈ پہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ جو تھی آوائیڈ ہے اب ٹریٹمنٹ میں کیا ہے ٹوپیکل سٹی رائیڈ یا پھر کوئی بھی ایمیولینٹ ٹریوی کارڈ اس کے اندر آتی ہے بہت زیادہ ہم یوز کروا لیا کرتے ہیں یہ کافی تک افیکٹیو ہے چودہ دن کے لیے آپ یوز کر لو صبح شام بہترین سا علاج ہو جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو میں ہم یوز کرواتے ہیں وہ بیٹا ڈرم آئنٹمنٹ ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو پلین ویزلین ہے دونوں کو ایکول اماؤنٹ میں لو مکس کرو اور لگاؤ ٹھیک ہے اور اس کو ایک ہفتے سے دو ہفتے تک یوز کرو تو انشالائیس سے کافی حد تک جانا وہ آپ کو ریلیو ہوگا ساتھ میں جو آپ کو یہ کھارش ہے اس کے لیے ہم ٹیبلٹ ریجیکس جو ہے نا وہ دے دی ہے ٹین میلی گرام ہماری روزانہ رات کو ایک گولی کھانی ہے سات دن کے لیے ٹھیک ہے تو سات دن کے لیے ریجیکس دے ہو نا وہ ٹیبلٹ دے دو تو موسٹی دیکھا گیا ہے جن خواتین کے اندر ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے نا ٹھیک ہے تو ونٹر کے اندر موسٹی آپ نے دکھا ہوگا کہ کیونکہ دھوپ کام نکل دی ہے ویٹیمن ڈی کی جن ہی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ایک تو برونکیل ازدھمہ بہت زیادہ اگریویٹ ہوتا ہے ایٹوپک ڈرما ڈائٹس بہت زیادہ اگریویٹ ڈرائنیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ویٹیمن ڈی کے ساتھ سوش کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر نا ویٹیمن ڈی انجیکشن ڈی ایکس ڈی جو ہے نا ایک ٹیکہ ایک گلاس پانی میں ٹھیک ہے سات دن کے لئے ایک گلاس پانی لیا یا ایک کپ مگ لیا اس کے اندر دودھ ڈالو ٹھیک ہے پانی نہیں دودھ ٹھیک ہے دودھ کے اندر ایک وہ ٹیکہ آپ اس طرح کھولتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹیکہ ڈال دیتے ہیں اور یہ آپ نے ایک ہفتے کے بعد پینا ہے آج پی لیا اگلے سنڈے پی لیا اگلے سنڈے پی لیا اور اس سے اگلے سنڈے چار سنڈے آپ نے بطر چار ہفتے آپ نے پی لیا ضروری نہیں سنڈے اگر وہ منڈے کو آگئے تو منڈے کو کروالو میں یہ جیسے کہا کروں ٹھیک ہے تو یہ آپ ٹریٹمنٹ پروٹوکول فالو کریں گے اچھا اب آپ کہیں گے بچے تو نہ کپڑے دوتے ہیں نہ وہ ڈیٹر جنسیج نہ ہوتے ہیں اس لیے ہم بچوں کے اندر نا بی بی جو ہے شیمپو ٹھیک ہے جانسن بی بی آئیل اس طرح جس کے اندر کم جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں بچوں میں ڈرائنیس بھورے وال ٹھیک ہے اور دیکھا گیا جن بچوں میں زنک ڈیفیشنسی ہے نا ان کے اندر یہ بہت زیادہ دیکھا گیا تو آئی ٹھنک یہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی مایکرو اور میکرو نیوٹرینٹس اور جن کے در جو مللز وغیرہ ان کی ڈیفیشنسی بھی بہت زیادہ ایگریویٹ کرتی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں زنک کے لیے جو سپلیمنٹ ہے نا وہ عموماً جو ہوسٹلائٹ ہوتی ہیں یا ڈاکٹرز ہوتی ہیں ان کو بہت ضروری تھی یہ آئی ٹھنک سر پر زی ہے میں کوئی پرموڑ نہیں کہا رہا لیکن یہ میرے روم میں پڑی ہے اس کو کبھی کبار کھا لیا کرے جو ہوسٹلائٹ ہیں یا اس طرح یا کوئی بھی آپ لے سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے زنک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچا دیتی ہے جب آپ کے نیوٹریشن لیول ٹھیک ہوگا تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں کیونکہ ہوسٹل میں یا پھر بندہ اگر آؤٹ آب سیٹی ہو تو لمبے عرصے کے لیے بندے نے رہنا ہو تو وہاں پہ آپ کو وہ نیوٹریشن وہ سپلائی زیادہ دیر تک نہیں مل پاتے تو جس وجہ سے بندہ بیمار ہونے کے زیادہ چانسی کوشش کریں اچھا کھائیں باہر سے کھانے سے آوائیٹ کریں ٹھیک ہے اور خود کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں صفائی کا خاص نیٹ کلین اے سی انوائرمنٹ میں بیٹھا رہے تو اس کو چانسیز ہے کہ وہ اس کو کبھی نہ کبھی دماغ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہائپر سینسٹیوٹی اس کے اندر کیئیٹ ہو جاتی ہے تو بچے کو نارمل نیچرل محول کے اندر رہنے دوں تو یہ بھی ایک بڑی بجا ہے ٹھیک ہے اب جو گلز ہوتی ہیں جو عمومن پیمپرد زیادہ ہوتی ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ان کو الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے سائنوسائٹس کے شکار بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یا جو ایکسرسائز نہیں کرتے اگین سینگ ایکسرسائز امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے آپ کی ٹھیک ہے جم کو ہٹ کریں یا اس طرح کی کوئی یوگا ایکسرسائز اس کو جو ہنا وہ اڈاپٹ کرنی چاہیئے انہیں تاکہ وہ اپنے امیون سسٹم کو زیادہ سے زیادہ بوسٹ کریں جب آپ کو خود کو ہی اپنی باڈی کے لیے ٹین نکالیں گے تب ہی آپ حیل دی رہیں that's all about this case hopefully کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہوگا تو آج کا کیس چھوٹا سا تھا لیکن important case تھا اور خدارہ شادی مہندی ہوئے یہ low class جو beauty parlor کا انتخاب کرتے ہونا اس سے avoid کرو یا تو خود کا لوگر جانا بھی یا تو پھر اچھی کسی quality والی اور چیزوں کو خود پاڑ گئے کیونکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہو تو پھر یادیو سن رہے ہو جو کریم وہ لگا رہی اسے کہ ایک دفعہ مجھے دکھاؤ اس کو local اور brand it cream کے ادھر فرق ہوتا ہے brand it چلو پھر بھی کہیں نہ کہیں دھر تک بچت کار دیتی ہے یہ local ہوتی ہیں انہیں وائن انہیں ڈالی ہوتی ہے چیزیں تو وہ پھر جا کے تبائی overall پھیرتی ہے ٹھیک ہے that's all about third case of opd کل کی ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ لیٹوریا والی کو پسند کی ہے thank you so much آپ سب کو love you یہ میرے صرف